حضرت معویہ بن حکم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نئے نئے جہالیت سے نکلے ہیں پھر اللہ تعالی اسلام کی نعمت میں لے آئے اور بے شک ہم کچھ لوگ بشبونی کر لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے یہ وہ چیز ہے جسے وہ اپنے جلد میں پاتے ہیں تو یہ ان کو ان کی کاموں سے ہرگز نہ روکے انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ قائنوں کے پاس جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے پاس مت جاؤ وہ کہنے لگے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کچھ لوگ لکیرے لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام میں ایک نبی لکیرے لگاتے تھے تو جس کی لکیریں ان کی لکیروں کے موافق ہو جاتی ہیں تو وہ درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں حضرت معویہ کہتے ہیں اس انساء میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک شخص نے چھینک ماری تو میں نے اسے کہا یا رحمق اللہ اللہ تجھ پہ رحم فرمائے تو لوگوں نے مجھے گھرنا شروع کیا تو میں نے کہا ہائی میری ماں مجھے روئے یعنی میں مر جاؤں تو مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو وہ کہتے ہیں تو لوگوں نے اپنی رانوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیئے تو جب میں نے دیکھا کہ مجھے خاموش کر آ رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارق ہوئے تو مجھے بلایا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تعلیم دینے والا مولم نہیں دیکھا اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا نہ جڑکا نہ برا بلا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہماری اس نماز میں لوگوں کی باتشید درست نہیں ہے بلکہ یہ تو تکبیر تذبیع قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا نام ہے